ہمارے سارے پیڑ گاہ کھڑے اور اتنی مہنگی ہو گئی یہ لگڑی کی آدمی مردے وقت بھی اپنے پورے پریوار کو کنگال کرتا ہے بات صحیح کی نہیں صحیح 20 ہزار لگڑی کے لیے 10 ہزار لگڑی کے لیے اس سے اچھا کہ ہم گوبر کے لبے کنڈے بنایں اس میں سامنگری خوشبودار بٹ لگا دیں اور ایک آرڈر بنا دیں کہ جو بھی مرتا ہے اب اس کو کیول گوبر کے کنڈوں سے ہم لوگ جلا دیں اس میں پندرہ سو دو ہزار میں سارے رسم رواز آئیں گے گائے کے اور آپ لوگ اگر کنڈے بیچ ہو گئے تو آپ کے لاکھوں روپے مہینے کے بک جائیں گے لاکھوں لاکھوں روپے پھر اس کے بعد ہم نے ایک سموہ ہے لڈاکھ میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ گذہ بہت کم ہو رہے آخر کتنے دن ہو گئے کم ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں دھومی کا کام بھی ختم ہو گیا گذہوں سے کہاں جائے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے گذہوں سے لے کر کی ان سے دودھ دکارنا شروع کیا اور گذہ کی دودھ سے انہوں نے سابون بڑایا اور گذہ کا دودھ کا سابون مانا جاتا ہے کہ عورت کی شریر کو ہمیشہ سندھ رکھتا ہے ایک بہت مشہور بیدیشی رانی ہوتی تھی جس کا نام تکلیو پیٹرا اور وہ گذہ کی دودھ میں نہاتی تھی تو وہ گذہ کے دودھ کے سابون دلی میں بکھ رہے ہیں پانچ سو لپے کا ایک سابون کیوں نہیں ہم لوگ بکرے کے دودھ کا سابون منائے گذہ کا دودھ کا سابون منائے ایسی کچھ بات چلیں جو آرام سے آسانی سے ہو سکتا ہے میں آپ کوئی وائدہ کرتی ہوں آپ کچھ ایسے چیز بناو کیونکہ آپ جانوروں کے اوپر کچھ بھی پیسہ کمائیں آج تب کوئی امیر نہیں ہوا ہے بکرے پال کر کے گائے پال کر کے ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں پورے سلطانکو کے پچیس لاکھ لوگوں میں سے مشکل سے تین ڈاکٹر ہو گئے یا کبھی کبھی وہ بھی نہیں گائے بیمار ہو گئی بھیس بیمار ہو گیا بکرا بیمار ہو گیا تو وہی آپ کے لاکھ روپے چلے گئے باق صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے تو پھر اور ہم لوگوں کے پاس ہم آپ لڑکیوں کو بناتے ہو کیا بولتے ہیں پشو سہائے کا پھر بھی پشو سہائے کتنا کر سکتی ہیں کتنا کر سکتی ہیں ڈاکٹر کو چھے سال لگتا ہے ڈاکٹر بننے میں کیا ہم دو ہفتے میں پشو سہائے بنا سکتے ہیں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اسی لیے میں بہت اس کے سب خلاف ہوں کہ کوئی بھی جائے بکرے پالن میں یا گائے پالن میں آپ دس سال کے لیے کماؤں گے اور ایک راپن مرچائے گا جانگو اور ختم ہو گے